تو دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو شارک کا سلام پہنچا اور آج کی کلاس کے اندر ہم بنانے جا رہے ہیں ایک میٹریس یا پھر بیٹ کا انسٹرگرام پوسٹ ٹھیک ہے جی آپ نے دیکھو گا بیٹ کے اوپر میرے حال سے ابھی تک کوئی پوسٹ میں نے بنائی نہیں تھی تو ملہا چلو آج ایک فرنیچر کے حوالے سے ایک انسٹرگرام پوسٹ ہو جائے تو سب سے پہلے آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے کرنا کرنا کچھ نہیں سمپل فائل پہ آنا ہے نیو پہ کلک کرنا اور یہاں سے آپ نے ون تھاؤزن بائی ون تھاؤزن کی ہائٹرویٹ لے لینی ہے ریزولیشن سیونٹی ٹو لینی ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے فائل پہ آنا ہے اوپن پہ آنا ہے اور یہ ایک ایمیج اٹھا لینی ہے آپ نے اور اس ایمیج کو اٹھا کے ڈریک کرتے ہوئے یہاں پہ لائکے چھوڑ دینا ہے اب اس کا سائز تھوڑا چھوڑا کرنا ہے ایڈٹ پا کے آپ نے کرنا ہے فری ٹرانس فارم اور اس کو تھوڑا چاروں طرف سے چھوڑا کرنا ہے اتنا کہ یہ کچھ اس طریقے کا ایمیج آج رہی ہے یہاں تک اتنا ٹھیک ہے جی اس کو تھوڑا سا نیچہ رکھ دیں ایسے 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 اوکی جی کافی ہے اس کے بعد آپ کیا کریں گے ایک لیئر اوپر کھولیں گے یہاں سے لیئر پہ کلک کریں گے لیئر اوپر کھل لائے گی اور بلیک کلر یہاں پہ سیلیکٹ ہو آلٹر بیک سپیس کریں گے بیک گراؤنڈ پہ پورا بلیک کلر آ جائے گا یہاں سا آپ لیں گے ملٹیپلائے 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 اور یہاں سے لیں گے آپ بروش ٹول یہاں سے دیں گے آپ ماسک ٹھیک ہے اور یہاں سے ڈی دبائیں گے تو ڈیفالٹ کلر آ جائے گا وائٹ اور تھوڑا سا اس کا سائز چھوڑا کیجئے گا لیفٹ کرلی بریکٹ سے اور ایک سنگل کلک کیجئے گا او او سوری بلیک کلر اوپر رکھیں گے بلیک کلر اوپر رکھیں گے اور ایک ہلکا سا ایک کلک کرا اور ایک دفعہ اور کلک کرا اور ایک دفعہ اور کلک کرا تو آپ کے سامنے یہ شڑ آ جائے گا ٹھیک ہے جی اور اگر آپ چاہتے ہیں تھوڑا سا اور تو میرے خیال سامنے تھوڑا سا اور ایک دفعہ چاہ چار مرتبہ کلک کر دیتا ہوں ٹھیک ہے کلیر ہے ایک اور کر دیتے ہیں آپ تھوڑا برائٹ ہو نا پانچ مرتبہ آپ نے کلک کر دیا اچھا جی اس امیج کو تھوڑا کنٹرولٹی کر کے میں تھوڑا سا بڑا کر لیتا ہوں تھوڑا سا اور اس کو سینٹرلائز کرتے ہیں تھوڑا سا اور ٹھیک ہے تھوڑا سا لیفٹ اس کے بعد ہم سب سوپر ایک کلیر اور کھولیں گے اور یہاں سے لیں گے ہم ریکٹینگل ٹول اس کو ڈراؤ کریں گے اس طریقے سے ٹھیک ہے تھوڑا سا اس کے سینٹر میں اس کا کلر اوپر سے لیں گے وائٹ ٹھیک ہے یہ میں نے شیپ ٹول لیا ہے ٹھیک ہے اور اس کی اوپاسٹی ہم کر دیں گے ٹھیک ہے اور یہ سینٹرلائز ہے تھوڑا سا اوپر کر دیا اس کے بعد جی اس ریکٹینگل کی ڈبلیکیٹ کر لیں اور اس کی اوپاسٹی پھر بڑھا دیں ٹھیک ہے اب آپ اس پہ کریں گے بلینڈنگ اوپشن رائٹ کلک کر کے اور سٹروک لیں گے آپ ون اور کلر یہاں سا بھر دیں گے اس میں یہ ٹھیک ہے جی اوکے کیجئے اور کلر ہوگا انسائٹ اوکے اب اس کی فل ختم کیجئے گا اور اس کو تھوڑا سا میں اس کی سکرین بڑھی کر دوں سکرین آپ کریں گے اچھا بیول انبوس بنے لگا دیا رائٹ کلک کر کے بلینڈنگ اوپشن میں دوبارہ جائیں اور یہاں سے بیول انبوس ختم کریں اوکے کریں کنٹول ٹی سے چاروں طرف سے شفٹ آلٹر دبا کے تھوڑا چھوٹا کیجئے گے اتنا آپ کو ایک لائن دکھری ہوگی اچھا جی اب آپ نے کیا کرنا ہے اب آپ اس کو بند رہے ہیں آپ سے فیلحال فائل پائیں اوپن اوپن کے آنے کے بعد آپ لیں گے یہ اس کو اٹھائیں اوپن کریں اور اس کو ڈریک کرتے ہوئے اٹھا کے یہاں رکھ دیں اس طریقے سے ٹھیک ہے جی اوپر ٹھیک ہے جی تھوڑا سا اور اوپر لے جائیں رائٹ کلک کر کے کنورٹ ٹو سمارٹ اپجٹ کر دیجئے گا تاکہ اگر آپ اس کو سمال اور کریں سمال کے بعد دوبارہ بڑھا کریں تو اس کے پکسلٹ نہ ہو ٹھیک ہے یہ ہو گیا اس کے بعد آپ یہاں سے لیں گے سلیکٹیف کلر اور اس کو کلپ ماس کریں گے تو صرف اس پہ ہی کلر ہوگا اس کے علاوہ کلر نہیں ہوگا تھوڑا سا اس کو ڈل کریں لیف سائٹ پہ کریں تھوڑا سا سیاں دیں اس کو اور تھوڑا سا مجھنٹا ٹھیک ہے جی تھوڑا سا ٹھیک ہے جی یہ شپ آئی ہے اچھا جی اب آپ کیا کریں گے اس کو بند کر دیں اور فائل پہ آئیں اوپن اوپن کے بعد آپ کریں فور پی اینجی ٹھیک ہے اس کو اٹھا کے آپ رکھیں یہاں پہ اس کو یہاں چھوڑیں اس کو تھوڑا سا یہاں لیکے جائیں ایڈٹ ماں فری ٹرانس فارم اس کو تھوڑا سا بڑا کر لیں یہاں رکھیں تاکہ مکس ہو جائے برابر ہو جائے ٹھیک ہے اس کو کریں آپ سکرین اور سکرین کرنے کے بعد اس کی اوپسٹی کر دیتے ہیں ہم فورٹی فائب یا فورٹی کے قریب فورٹی فائب کر دیتے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ شپ آ رہا ہے تھوڑا سا نا شائنی ٹائپ کا اوکے جی اب ہم بناتے ہیں فلور اس کا تو فلور کے لیے فلور کے لیے فلور کے لیے فلور کے لیے اس کو بند کر دیں یہاں سے فائل پہ آئیں اوپن اوپن کے بعد ہم اٹھاتے ہیں یہ ایمیج اس کو اوپن کریں اوپن کرنے کے بعد اس کو ڈریک کرتا ہے یہاں لی آئے اور یہاں رکھتا ہے ٹھیک ہے جی اس کو تھوڑا سا چھوٹا کریں یہاں پہ کنٹرل مائنس سے سکرین دو پیچھے کریں کنٹرل ٹی کریں شپ کے ساتھ اس کو پچھکانا ہے آپ نے ٹھیک ہے اس کو تھوڑا سا پچھکا دیں اور نیچے لیائیں دیکھنا آپ یہ پچھا کر رہا ہے تھوڑا سا شپ اس کو اور نیچے لائیں اور یہاں رکھتا ہے یہ فلور ٹائپ کا اپنے والا ہے ٹھیک ہے جی یہاں رکھا اس کے بعد تھوڑا سا ایجسٹ کرا اچھا اب ایک آپ یہاں سے لیں گے آہ ہیون سیچوریشن اس کو کلپنگ ماس کریں گے کلک کریں گے تو صرف نیچے سالی لیر پہ آہ کلر ہوگا یا مطلب ایفیکٹ ہوگا اس کو تھوڑا سا سیچوریشن کم کریں تھوڑا سی اور آہ اس کے بعد یہاں سے اب لیں گے اپنا کرو اور کرو تھوڑا سی ڈاؤن کیجئے گا کلپنگ ماس ضرور کیجئے گا تھوڑا سا ڈاؤن ٹھیک ہے دی یہاں تک ہو گیا اچھا ہیون سیچوریشن دیکھتے ہیں دوبارہ تھوڑا سا ڈاؤن کریں اس کو ہم کر دیتے ہیں 35 تک کر دیتے ہیں ٹھیک ہے دی یہاں کلیر ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا یہاں کلک کریں اس کو بند کریں فائل پائیں اوپن اوپن کے بعد یہ گملہ اٹھا لیجئے جی اوپن کریں اس کو اٹھا کے ڈریک کرتے ہیں آپ رکھیں گے یہاں پہ ٹھیک ہے اس کو رائٹ کلک کر کے کنورٹ سمارٹ اوبجیکٹ ایڈیٹ ٹھوڑی ٹرانس فارم یا کنٹولٹ اس کی شورٹ کٹ کے اس کو تھوڑا سا چھوڑا کیجئے گا اس کو رکھیں گے آپ یہاں پہ ٹھیک ہے اور اس پہ آپ کلک کر کے ہیون سیچوریشن لیجئے گا اور ہیون لیف سیٹ پہ تھوڑا سا کیجئے گا اچھا کلپنگ ماس اگر میں بھول جاتا ہوں تھوڑا سا دیکھ لیں آپ تھوڑا سا میچ کر دیجئے گا کیونکہ شیڈ آ رہا ہے تو اس کا کلر تھوڑا سا لیف سائٹ پہ رکھئے گا ایسا نو یہ رکھئے گا آپ رکھیں گے تھوڑا سا اس طرح تھوڑا سی گرینش کم ٹھیک ہے جی اچھا اچھا جی اب کیا کرتے ہیں اس کو بند کریں یہاں سے فائل پہ آتے ہیں اوپن اور یہ بیل اٹھا لیا آپ نے اس کو اٹھا کے سمبل رکھیں گے آپ یہاں پہ ٹھیک ہے ایسے اور اس کو تھوڑا سا بڑا کر لیں گے کنٹول ٹیک سا تھوڑا سا اس کو بڑا کیجئے گا تاکہ شیپ سا ہی آئے اور سوپر کیجئے ہو یہ جی یہاں تک کافی ہے اب ہم اس کو شیڈو دیتے ہیں ایک لیئر اوپر کھولیں گے اور اس لیئر کو اٹھا کے نیچے رکھیں گے یہاں سے لیں گے آپ برش سوفٹ ٹھیک ہے سائز سوٹا کر لیں لیفٹ کلی بریکٹ سے سائز سوٹا ہوتا اور ریٹ کلی بریکٹ سے سائز بڑا ہوتا ہی میں نے اپنے پریویس ویڈیو اس میں بتایا ہے تو میری جو بیسکس ویڈیو ہیں وہ ضرور دیکھیں ٹھیک ہے اور یہاں سے سائز کا بڑا ہوگا تھوڑ سا ہارٹنے سے اس کی کم ہوگی ٹھیک ہے اور میں ایک بلیک کلک یہاں کروں گا ٹھیک ہے اب کنٹول ٹی کے ساتھ کو چھوٹا کروں گا ایسے اور اس کا شیڈ دوں گا ایسے یہاں پہ اور شروع اس کو بڑا کر لوں گا ایسے گھوں رکھ کے تھوڑا کر کے ایسے کریں گے یہاں پہ اب تھوڑا سا اور اس کو بڑا کر دیں گے تاکہ ہر طرف اس کا شیپ آ جائے اور اس کا فل کلر کر دیں گے تھوڑا سا کم ٹھیک ہے تھوڑا سا اچھا جی اب کیا کریں گے یہاں پہ اس کے جو پائے ہیں میں ادھر بھی کلر دینا ہے کھولیں گے یہاں ساب لیں گے بروش ٹول سائز اس کا لیفٹ کلیر بیکٹ چھوٹا کریں گے اور یہاں سوپسٹی کم کر دیں گے تاکہ صرف سائد دینا ہے ہم نے کسا ٹھیک ہے ایسا ایک دو مرتبہ کلک کر لی جگہ تھوڑا سا اور چھوٹا کریں یہ کلک یہاں کر رہا ایک کلک ہلکا سا یہاں کر رہا ٹھیک ہے اور ہلکا سا اور تھوڑا کم کر کے نہیں صحیح ہے ہلکا سا شیڈ ایسا کر دیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو ہلکا سا یہاں سے شیڈ ماریں گے اچھا اس والے کو نہیں اس والے پر کلک کر کے آپ تھوڑا سا ماسک کو لیجیے گا تھوڑا سا مٹائیں اس کو تھوڑا سا یہاں سے زیادہ ہوگی ہے مجھے لگ رہا ہے ٹھیک ہے کلیر یہاں تک اب ہم کیا کریں گے بیٹ پر کلک کریں گے یہاں سب لیں گے سیلیکٹیف کلر اور اس کو کلپنگ ماسک لگائیں گے اور بلو یہاں سے کلر لیں گے اس کو تھوڑا سا یہاں کریں گے مجھنٹا کو بھی یہاں کریں گے اور یلو کو تھوڑا سا آگے کر دیں گے تو شیپ دیکھیں پہلا یہ تھا اب یہ آگیا کیونکہ روشنی پڑی تو کلر ڈیمو ایس کا اس کے بعد آپ ایک لئے اور کھولیں گے ہیوین سیچوریشن اور ماسٹر کو ون کر دیں اس کو شیڈو کو مائنس سکس کر دی جائے گا سیان کو یہاں سے کریں گے آپ تھوڑا سا آگے کلپنگ ماسک ضرور کی دے گا بھائی میں اس کو شیڈ دینا چاہ رہا ہوں تھاٹی اور اس کے بعد یہاں سے ملوں گا کرف اس کو تھوڑا سا نیچے کروں گا کلپنگ ماسک اور تھوڑا سا اس کو اوپر کروں گا تاکہ کلر نکل کے آئے ٹھیک ہے تو کچھ یہ شیڈ آ رہا ہے اوکے جی بہترین ہو گیا اس کے بعد ہم ایک لئے اور لینے سے پہلے ہم فائل پائیں گے اوپن اوپن کے بعد یہاں سے لیں گے یہ اوپن درہ اس کو اٹھا کے رکھیں گے آپ یہاں پہ اس جگہ پہ ٹھیک ہے یہاں سے لیں گے آپ یہاں سیچوریشن اس کو کلپنگ ماسک کریں گے اس کو تھوڑا سکم کرنا ہے میچ ہو جائے سین صاحب کے اوکے جی یہ میچ ہو گیا اچھا مجھے لگتا ہے تھوڑا بیٹ کے نیچے شیڈو اور دینا چاہیے تو میں ایک لئے اور کھولوں گا اور تھوڑا سسکر بریش بڑھا کر کے یہاں پہ اپاسٹی کمی رکھوں گا تھوڑا شیڈ اور دوں گا اس کو نا تاکہ اور ریالیسٹک لگے ٹھیک ہے جی اور تھوڑا یہاں پہ بھی دیجئے گا اور تھوڑا یہاں سے نا ایسے ٹھیک ہے جی اچھا جی اب اس ذرا گملے کو سلیٹ کریں ٹھیک ہے ایک لیئر کھولیں یہاں سے لیں آپ وائٹ کلر اور ہلکا سا اس پر پھیر دیں ٹھیک ہے اور اس کو کر دیں آپ اور لی تو یہ تھوڑا سا بریٹ ہو جائے گا یہ بہترین ہو گیا کہ کیونکہ شیڈ پڑا ہے تو بریٹ تو ہوا ہے ٹھیک ہے جی اب ہم اس کو دیں گے کچھ ایک اچھا سا ٹچ اس کو سلیٹ کریں ٹھیک ہے آپ نے اس کی ڈبلی کےٹ کریں ٹھیک ہے اس کو دوبارہ کلپ ماس کر دیں ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے ڈبلیکیٹ کر رہا ہے اصل میں نا پتہ اس کو اٹھائیں اس کو رکھیں یہاں اور اس کو اٹھا کے سب سے ٹاپ پہ لے جائیں ٹھیک ہے اس کو کنٹرولٹی کر کے رائٹ کلک کلپ ہوریزنٹل کیجئے گا تھوڑ سر اس کو بڑھا کیجئے گا یہاں رکھے گا ٹھیک ہے اور اس کو فلٹر میں آکے بلر گوشن بلر کر دیجئے گا تقریبا ہم اس کو کر دیتے ہیں 5 یہاں اس کو کر دیتے ہیں 8 8 7 کر دیں ٹھیک ہے جی 7 کر دیا اور کنٹرولٹ کھر کے اس کو تھوڑا سا کر دیجئے گا اس پر ہی کس سے بہترین ہو گیا اور کنٹرول یو کر کے گیا اس پہ آپ یہاں سے ہیوین سیچوریشن لے کے اس کا کلر تھوڑ سا شارپ کیجئے گا گرینش اور کلپنگ ماس کر دیجئے گا ٹھیک ہے جی بہترین ہو گیا ایم اچھا جی اب ہم اس پہ لکھیں گے ٹیکسٹ تو یہاں سے ہم نے ٹیکس ٹوب لیا اور ٹیکس ٹول لینے کے بعد ہم لکھتے ہیں کلک کریں یہاں پہ چیز بڑا کر لیجئے گا یہاں سے اچھا جی اب یہاں پہ ہم ٹیکس ٹوم ٹائپ کرتے ہیں ٹیکس ٹول لیجئے گا پہا پہ ٹیک سٹھ آ جائے گا ٹیکسٹ لکھنا کیا ہے ہم پہلے تو اس کو بڑا کر لیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ کلک کر کے کلر دے دیتے ہیں آپ ہم ٹھیک ہے اور ٹیکس لگ دیتے ہیں ہم ڈی ڈی ڈریم فننیچر ٹھیک ہے ٹیک ہے ٹیکس لیں گے ہم یہاں سے کون سین کے او این یہ فونڈ ہوتا ہے آپ کو مل دیا گا نیٹ سے ٹھیک ہے تو ہم نے لیا ڈریم فننیچر کو ہم نے کرا کٹ کنٹول ایکس کٹ دا ڈریمز کو ہم نے کنٹول ٹی کے ساتھ کرا بڑا ٹھیک ہے اور اس کی ڈبلیکٹ کر کے نیچے لے کیا ہے کنٹول جے سے اور کنٹول بھی اسے پیسٹ کرا دو فننیچر اس کو ہمیں رکھ دیا ٹیک ہے اس کو تھوڑا سا اوپر کر دیں دونوں کو ٹیکس کو تھوڑا سینٹر میں لیا آتے ہیں ٹیک ہے اور تھوڑا سے اس کی تعریف کریں گے آپ دوبارہ ٹیکس ٹو لے لیتے ہیں کلک کرتے ہیں سنگل اور یہاں پہ کچھ ٹیکس ٹائپ کر دیتے ہیں اور کونسین دوبارہ لیتے ہیں ہم کونسین اور اب لیں گے ہم کونسین نارمل سا یہ والا لائٹ فون آپ کوئی بھی فونڈ ڈیوز کرتے ہیں اپنی مرضی کا اپنی مرضی کا کوئی بھی فونڈ ڈیوز کر لے میں اپنے حساب سے کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو کونسین میں نے لے لیا یہ والا ریگولر ٹیلک اس کو یارکھا اور کوئی انٹر مارکے تھوڑا نیچے کرا کریکٹرز میں اس کو آٹو کر دیا اور اس کا کلر کر آپ نے ڈار گریش اور فونڈ سائز کر دیا تھاڑی سکس نہیں تھاڑی گردت ہے ٹھیک ہے اس کو کرا یہاں پہ یہاں پہ سینٹر میں لے آئیں تھوڑا سا تو یہاں پہ ہو گیا آپ کا یہ تیار انسٹرگرام کی پوسٹ تو ہم اس کے اندریک لوگوں بھی ملا لیتے ہیں جلدی سے ٹھیک ہے جی ایک یہاں سے شیپ ٹول لیتے ہیں اس کو ڈرو کرتا ہے ایسے اس میں کلر دیتے ہیں ہم یہی والا ٹھیک ہے اور کلر آگیا اس کے اندر اب اس کو تھوڑا سا کنٹول ٹی کے ساتھ نیوں کرتے ہیں ٹھیک ہے تھوڑا سا نیچے کریں کنٹول جیسے ڈبلیکیٹ کریں کنٹول ٹی سے ٹرانسفورم رائٹ کلک کر کے فلپ اوریزنٹل اس کو رکھا آپ نے یہاں ایسے ملانا ہے ٹھیک ہے مل گیا اس سی کی ڈبلیکیٹ کر لیں کنٹول ٹی کریں شپ کے ساتھ اس کو یا ویڈاوٹ شپ کے ساتھ بلکل سٹیٹ کر لیا آپ نے اس کو یہاں رکھا کنٹول ٹی کے ساتھ کچھ چھوٹا کر رہا تھوڑا سا ٹھیک ہے تھوڑا سا پتلا کر رہا اور اس کو یہاں لے کے آئے ایسے ٹھیک ہے ایرو کی کے ذریعے کنٹول ٹی کے ساتھ دوبارہ چھوٹا کر رہا ٹھیک ہے جی اب آپ ایک یہاں سے سرکل لے لیجیے گا سرکل آپ نے ایسے ٹھیک ہے اور تھوڑا چھوٹا کر رہا اس اور یہاں سے لیں گے آپ شیف ٹول ہلکا سا کلٹ کر کے اس کو اندر دبا دیں ٹھیک ہے اس کیجئے گا اور تھوڑا سا نیچے کریں اور ایک سرکل لے کے دوبارہ اس کے اندر ایٹ کر دیجئے گا شپ کے ساتھ سرکل رہا کیجئے گا ایسے ٹھیک ہے جی اور یہ آپ کے لوگوں سا بن گیا تھوڑا سا اس کو یہاں کر رہا آپ نے اب ان سب کو سلیٹ کر رہا شپ کے ساتھ دبا کے رکھے گا شپ کلک کر کے ان کو سلیٹ کی دے گا ٹھیک ہے کنٹول جی کریں گی گروپ میں بن جائے گا ٹھیک ہے اور ریٹ کلک کر کے کنورٹ سو سمارٹ اوبجیکٹ کر دیں آپ اس کو اور اس کو کنٹول ٹی کے ساتھ چھوٹا کر دیا اور یہاں رکھ دیا یہ آپ کا لوگوں تیار ہو گیا ہے ٹھیک ہے جی تھوڑا سا بڑا کر لیں اس کو ٹھیک ہے جی the dreams furniture ٹھیک ہے یہ آپ کا ایک بہترین سا انسٹاگرام کی پوسٹ تیار ہے تھوڑا سوٹا کرتے ہیں ٹھیک ہے تو کائنڈلی اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا تاکہ اور سبسکرائب آپ لوگ دیکھ تو لیتے ہیں کائنڈلی اس کو سبسکرائب بھی کرا کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ کو پتا چلتے رہے ٹھیک ہے جی جب تک کے لیے اس کو آپ بنائیں اور جب تک کے لیے آپ مجھے جات دیجئے بائی بائی ٹیک کیر موسیقی